چلی راج نیتی پر ہم نے چرچہ اس سے پہلے سیشن میں کی ہے اور اب باری ہے علیگرڈ کی پرشاسنک ویوستہ اور پولیس ویوستہ کی کس طرح سے علیگرڈ کی پرشاسنک اور پولیس ویوستہ ہے اس کو ہم اس سیشن میں سمجھیں گے اس سیشن کو خوش کریں گے انڈیانیز یو پی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر عجید پرتاب سنگھ اور ساتھی میرے سہیوگی اپوربا اور اس سیشن کے خاص مہبان ہوں گے علیگرڈ کے ڈی ایم وشاک جی آئیر وشاک جی آئیر جی کا بہت زوردار تعلیوں کے ساتھ آپ سواگت کریے منج پر آمنترت آپ کو کروں گا ساتھی ایس ایس پی علیگرڈ کے سنجیب سمن سنجیب سمن جی کا زوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کریے سنجیب سمن جی آپ آئیے منج پر تو اس سیشن میں ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علیگرڈ کی پولیس ویوستہ کیسی چل رہی ہے محلاؤں کو لے کر کس طرح کی ویوستہ علیگرڈ کے پولیس پرشاسن کی طرف سے کی جا رہی ہے علیگرڈ کی پرشاسنگ فیوستہ میں کیا کچھ وکاس یا پھر کس طرح سے لوگوں کو صبدہ پہنچانے کے لئے کام کیا جا رہا ہے آجی جی اور ابووربا سکریہ پراغ علیگرڈ منچ میں علیگرڈ کے جلادیکاری بیساگ جی کا اور سنجیب جی کا جو پولیس عدیچھاک ہیں دونوں کا بہت بہت سواغت سر سروات جلہ دیکاری سے کرتے ہیں بیساک جی ہیں چونکہ ہمارے پہلے کے بھی یہ مطر ہیں تو ان سے سوال شروع کرتے ہیں سر علیگرد کی جو بیوستہ ہے جس کو پرسافنک بیوستہ ہے جس کو بولتے ہیں ابھی دیکھیں پولیس بھرتی پر اچھا چل رہی ہے تو علیگرد میں جو ڈبلپمنٹ ہو رہا اس کو لے کر آپ کا کیا بھی ہوئے کیونکہ چار دن بعد مکمنتری بھی آ رہے ہیں دیکھیں علیگرد کا جو ڈبلپمنٹ کے پوائنٹ اوفیو سے بات کیا جائے تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن لوکیشن کے کافی امپورٹنس ہے انسی آر سے کافی سٹا ہوا ہے جیور ائرپورٹ کا ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے تو جیور ائرپورٹ سے بھی کافی نزدیک ہیں جو ہمارے کنیکٹیویٹی کے پوائنٹ اوفیو سے اگر دیکھا جائے تو نیشنل ہائیوے سے بھی پروپرلی کنیکٹیڈ ہے ایکسپرس وے سے بھی ہماری کنیکٹیویٹی ہے تو دیولپمنٹ کے پوائنٹ اوفیو سے باتا دیئے جائے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا انفرسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی ہے جو ایکسسٹنگ ہمارے جو روڈ نیٹ ورک ہیں اس پہ بھی دیولپمنٹ کا کام ہمارا چل رہا ہے علیگرد کو ٹپل سے کنیکٹ کرنے والے جو ڈیڈیکیٹیڈ جو ہمارے نیشنل ہائیوے کا جو دیولپمنٹ ہے اس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو NCR اور سبسکوینٹلی ڈیلی نیشنل کپٹل کو جو کنیکٹیویٹی ہے اس پہ سب سے بڑا مدہ ہے جو کھیر اور جٹاری دو کسبوں میں جو نویڈا سے جو آنے والی یادری ہیں ان کو جیم فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ جو علیگرد ٹپل جو راشتری راجبارگ ہیں اس کا جو ڈیولپمنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرابلنگ ٹائم لگ بگ پچپن سے ساٹھ منٹ جو آج کی ریٹ میں لگ رہا ہے ٹپل تک پہنچنے میں وہ کم ہو کر کے لگ بگ ٹوئیٹی فائی تو تھرٹی منٹ ہو جائے گا دیفنس کاریڈور آپ لوگ بنا رہے ہیں چونکہ علیگرد کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ڈیفنس کاریڈور بھی جڑ گیا اس کو لے کر تیاریاں کفتریں چلے اور کفتریں آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں ڈیفنس کاریڈور کا دو نوٹس آلیگرد میں ہیں فرس فیس کا ڈیولپمنٹ لگ بگ 88 ہیکٹیر کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہاں پہ انڈسٹری ستابط ہو رہے ہیں آلڈی وہاں کے بنے ہوئے آسلہیں آنیا جنپدوں میں آنیا پردیشوں میں وہ ٹرانسپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے پروڈکشن میں آ بھی چکے ہیں ڈیفنس کاریڈور فیس ٹو سینکشن ہو چکے ہیں اس کے لینڈ اکویسٹیشن کے کاروائی بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ڈیفنس کاریڈور فیس ٹو کا جو امپورٹنس لوکیشن کے پوائنٹ او فیس سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ایکسسٹنگ ہوای پٹی جو اے 321 کلاس کے ائرکرافٹ لینڈ کرنے کے شمتہ کے لیے ابھی اپگریڈ ہو رہے ہیں اس کے بالکل نزدیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوکیشن پوائنٹ او فیس سے بھی دیفنس کاریڈور فیس ٹو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بھی لینڈ اکویسٹیشن کی کاروائی ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں کپتان صاحب سے سوال ہے میرا کی سر جب نشپہ سٹیکچر ہوتا ہے ڈبلبلپمنٹ ہوتا ہے دیکھ سورجشہ بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے تو جو پولسنگ ہے اس پر کیس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں جوکی محمدتی جی کا بھی فوکس پولسنگ پر پٹرولنگ پر اور سورجشہ پر ہے لینڈ اڈر پر ہے جی نمشکار سورجشہ ایک بہت مہتپون ویشہ ہے اس پہ ہم لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اس پہ کام ہو رہا تھا اور ہم سب لوگ بھی آنے کے بعد جو کچھ بندوں ہیں جس پہ ہم لوگوں کو فوکس کرنا تھا سورجشہ کی دشتی سے اس میں جو لوگوں کو فوکس کرنا تھا یہ سنگھیاں میں کمی آئی ہے over the years یہ کم ہوتے چلے گئے ہیں لگاتار سرکار کی اپنی کڑائی کے کارن بہت سارے ویچارک سطر پہ چینجز بہت سارے ٹیکنلوجیکل لیول کے انٹرونشن سے ہم لوگ بہت سائے چیزوں میں کم ہوئے ہیں ایک جو میجر چیلنج ہے جو ورک فورس کم ہونے کا اس کے لیے بھرتیاں ہو رہی ہیں کافی سمیں ہو گیا تھا بھرتیوں کا یہ جو میجر بھرتی ہو رہی ہے اسے انفرسٹریکچر بوسٹ ملے گا ہم سب لوگوں کو ہم لوگوں کو جو اپنے جلے میں جو ہم لوگوں کو جو سمسیہ ہیں میجر فیس کرنی پڑ رہی ہیں ایس پولیس جو ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج آج کی ریٹ میں وہ ٹرائفک ہے کرائیم اتنا بڑا ایشو نہیں کیونکہ کرائیم جتنے بھی گھٹنائے ہو رہی ہیں ہم سب لوگ گھٹنائے ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسی گھٹنائے جو ورک آؤٹ نہیں ہو رہی ہے ٹرائفک کا ایک ایشو ایسا ہے جو ہم بہت پریاس کرنے کے بات بھی مطلب میں پرسنلی بہت سٹیسفائیڈ نہیں ہوں کیوں کیونکہ اس سے بہت سارے انفرسکچر ایشوز ہیں جو ابھی ڈی ایم سا آپ کہہ رہے تھے اور یہ سب جنپتری دیگر میں اس بات کو کہیں گے اور مانیں گے کہ جس طرح کا ورک لوڈ یہاں پہ ہے جس طرح کا ٹرائفک لوڈ یہاں پہ ہے سڑکیں اس کی ون تھرڈ کیپیسٹی بھی لینے کے لائے کبھی نہیں ہے یہ ہسٹوریکلی یہ شہر اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کے عوض شکتہ ہے وہ ہو رہا ہے الگ الگ سطر پہ الگ الگ ہائیویز ابھی فورڈ لینز کا سینکشن ہوا ہے جو جٹاری کا وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے بیسیکلی تین چار پاکٹ سے ایک میجر ایشو جو ٹرائفک میں ہم لوگوں کو لگتا وہ یہ ہے کہ ایسا اس لیول کا شہر اتنے بڑا شہر جس میں اتنی آبادی رہتی ہو کسی بھی بڑے شہر میں ٹرائفک میں جو ہیوی ویہیکلز ہیں ان کے لئے ہمیشہ ایک بائی پاس کا سسٹم ہوتا ہے اب تو یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی لاغو ہو گیا ہے لیکن اس شہر کو آج بھی بہت سالیڈ کوئی بہت بڑا بائی پاس نہیں ملا ہے ایک بائی پاس ہمارے پاس ہے جی ٹی روڈ کا بائی پاس جس سے ہم جاتے ہیں اس سے بہت ٹرائفک نکل جاتا ہے لیکن جو بلند شہر سائیڈ جانے کا جو پورا ٹرائفک ہے اس کا کوئی بائی پاس نہیں ہے اس کارنڈ سے جو شہر کی پیری فریز ہے آپ کے دونوں سائیڈ کے ایک تو سارسول کی سائیڈ ہے جہاں پہ ہیوی ٹرکس اور ہیوی ویہیکلز اور بسے سے کارن جام کے ستیتی لگ بھگ دن بر ہیوی پریشر رہتا ہے وہاں پہ اور دوسرا جو ہمارا ایٹا ایٹا روڈ کی طرف ہے ایٹا چنگی کی طرف ہے آپ اگر آٹھ بجے رات میں سات بجے اگر بہت ہیوی ٹرائفک میں اگر ہیوی ویہیکلز بھی انٹر کریں گے شہر میں تو اس کو مینج کرنا ریالی مشکل ہو جاتا ہے اس پہ میرے انروڈ بھی ہے آپ لوگوں سے میرے خیال سے ویچار ہوا ہے کوئی رنگ روڈ کی بات بھی کر رہے تھے میری ڈیئیم صاحب سے بھی وارتہ ہو رہی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس پہ سرکار کام کر رہی ہے ایک ایکسٹرنل بائی پاس ہمیں بلند شیئر کی سائٹ سے بھی دینا پڑے گا اور ریسٹریشن آف ویہیکلز جو ایک میجر ایشو ہے ریسٹریشن ویہیکلز ہم کم نہیں کر سکتے ہیں لیکن سڑکو ایک کیپیسٹی ہم بڑھا سکتے ہیں جو پہلے بات ہوئی اور دوسرا ایک جو بہت میجر ویشہ سیکنڈ اس کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار نے جو ڈیلیپمنٹ کیا ہے اب یہ بات تھوڑی سی جو ڈیلیپمنٹ کیا ہے وہ ڈیلیپمنٹ لوگوں کی آشہ سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اس حساب کا انفرسٹرکچر نہیں ہے جتنا ڈیلیپمنٹ ہوا ہے اگر ہسپٹلز ہیں تو ان کے لئے پارکنگ سپیسز نہیں بچے ہیں اگر ہمارے پاس بڑے بڑے سکولز ہیں تو ان کے حساب بھی سڑکیں نہیں بچی ہیں میرا کہنے کا مطلب اسٹیبلیشمنٹز زیادہ آگئے ہیں بڑے انسٹیچیوشنز زیادہ آگئے ہیں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے جی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے انفرسٹرکچر وائز سڑکوں کے وائز لیکن انسٹیوشن وائز علیگر ایک بڑا شہر ہو گیا ہے سرکار کا بہت فوکس ہے اس پر تو سڑکوں پر بھی میرے خیال سے جنپردی لوگ اور پورا پرساشن اس پر کام کر رہا ہے اور آنے والے سمیم میں اس پر بینفیٹ ملے ہیں یہ پریزنٹلی 28 کو مخمنٹری جی آ رہے ہیں بلکل رکھیں گے تو میں بس ہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس ہمارا ابھی سب سے بڑا چیلنج ٹرافک ہے اس میں ہم لوگ جتنا کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں میرا سوال سنجیب جی سے ہے جس آپ نے کہا کہ علیگر اس وقت بڑا شہر ہو گیا ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ پبلک کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گیا ہے اور گورنمنٹ بھی جو فوکس ہے وہ علیگر پہ کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک وقت تھا علیگر میں جب اپراد بے کابو ہو گیا تھا مارشل لوہ تک لگانا پڑا تھا علیگر میں اب اگر بات کر لی جائے کانون ویوستہ کی علیگر میں خاص طور پر مہلا سرکشہ جو آپ کو بھی پتہ ہے سر اس وقت سب سے زیادہ جوالنت مدہ بنا ہوا ہے پورے دیش بھر میں مہلا سرکشہ کو لے کر اس وقت کانونی طور پر کیا کچھ انتظام ہے یا کیا تیاریاں نظر آئیں گے مہلا سرکشہ کے اوپر سرکار بہت زیادہ سا جگ ہے اور یہ میرے خیال سے ہر وقتی فیل کر رہا ہے جس طرح سے سب سے پہلا مہلا سرکشہ کا آیام ہوتا ہے ہم اگر بیسک زمینی سطر پر دیکھیں کہ زمینی سطر پر کیا اس کے پاس remedies available ہیں یا نہیں اگر کوئی issue ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا وہ response جو ہے جسے کہتے ہیں police response یا پھر societal کیسا response ہوتا ہے اس response میں ہم لوگ بہت آگے جا چکے ہیں اب آج کی ڈیٹ میں ایک سوٹ آف فری ریسٹریشن ہے کوئی بھی مہلا ہمارے پاس آتی ہے کسی اپرات کے بارے بولتی اس کے ساتھ ہوا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ اس پہ وچار امرش کیے بینہ جنرلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ crime کا ریسٹریشن پہلے ہو یہ سب سے پہلا step ایک بہت ہی important step ہوتا ہے مہلا سوڑکشا کے درشتی سے اس کے بات جتنے بھی چاہے 112 ہو یا operation coverage ہو یا ایسی بہت تمام چیزیں ہیں 1090 ہو جس میں day to day lives میں مہلاوں کو apart from the legal remedies that they have اس کے علاوہ day to day life میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے سطر پہ لے سکتی ہیں اور سرکار کے اور انسٹیوشن وہاں پہ ایویلیبل ہیں تیسری چیز جو مہلا سوڑکشا میں رات میں ایک بہت important aspect ہوتا ہے کسی بھی شہر میں کہ رات میں مہلایں کتنا فریلی گھوم سکتی ہیں میرے حساب سے جو میرا perception about this city ہے this city is quite safe اس شہر میں ہم لوگ مہلاوں کو بہت دیر رات بھومتے تیہلتے دیکھتے ہیں شہر میں ایک جو جنرل ماہول ہے کوئی ایسی گھٹنا مہلاوں کے ساتھ میرے لگ بگ 9 مہینے ہو چکے ہیں اس میں credit یہاں کے شہر واسیوں کو بھی ہے کہ یہاں کے بیچ کے criminals بھی ہمیں ایسے نہیں لگے جو مہلا سمبندی اس تیٹ کو بہت سنسٹیب بنا دیں اس district پرسے کو ہم نے ایسے districts دیکھے ہیں جہاں پہ صحیح میں ایک چنتہ ہوتی تھی کبھی پہلے کی بات ہے اس سمیہ میں ہم لوگ دیکھتے تھے لیکن میرا خود بھی perception as a common man بھی یہ ہے کہ پولیس کے درشتی سے اور ویسے بھی شہر کا محل مہلا کے لئے اچھا ہے اور مہلا کے سوال اٹھنے لگا کی علی گر کتنا سیف ہے ہاتھ رس کتنا سیف ہے ایک دلت کے لئے یا جنرل ایک ویقتی کے لئے خاص طور پر جو ہاتھ رس میں سخت سنکان دھوا تھا اس کے باد سے کیا تیاریاں اس کے باد مضبوط طور پر اگر ہمیں زمینی اس طر پر دیکھنے کو ملی دیکھیں administration اور police کی overall زمیداری ہے کی پرتیگ ویکتی سورکشا کا ایک محسوس کرنے کی ایک سورکشا کا باتاورن ہے چاہے وہ سڑک پہ چلنے والی ویکتی ہو چاہے ان جنرل کوئی کسان ہو یا کوئی college going student ہو پرتیگ ویکتی کو سورکشا کا ایک سانس دلانا پرشاسن اور police کی ذمیداری ہے جیسے ابھی SSP صاحب نے بتایا کہ in general الی گرد میں public میں جو سورکشا کا perception ہے سورکشا کا ایک محول ہے وہ واتاورن میں کافی اچھا ہے جو specific جو ویندو آپ نے پوچھا ہے آیوجنوں کو لے کر کے آیوجنوں سے ہیں یا جو police اور administration جن کو اس کے جو backup اور support دینا ہوگا ان کی point of view سے ہیں ہم لوگ یہ سنشت کریں گے کہ پرتیگ آیوجن میں footfall کتنا ہوگا اور وہ footfall کے حساب سے وہاں پہ جو تیاری چاہے وہ basic issues جیسے پیجل medical support یا وہاں پہ air circulation اس point of view سے بھو یا crowd management کے لیے police اور administration اور magistracy کی point of view سے ہوگا پارکنگ اور جو emergency evacuation کے point of view سے ہوگا اس کی SOPs ہم نے نردھاریت کیا ہے اور پرتیگ آیوجن کے لیے جو آیوجن کرتا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ جو نردھاریت کی گئی اور اس کو ہم لوگ نے جن پت بھی لاغو کیا ہے جو بڑے آیوجن وں ساتھ ایک لائزن بنا کر کے وہاں پہ کارڈینیشن سنی ستھ کرنا یہ پروٹوکال ہم نے نردھاریت کر کے جاری بھی کیا ہے اور اس کے پالن بھی ہم لگر میں ون ڈیفٹک ون پروڈکٹ یہ تالے اور تعلیم کا سہر ہے تو جلے کی جی پی مکمانتی جی نے بھی کا جو انڈسٹری ہے کسی بھی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹن ہے کریڈ سپورٹ اور کریڈ سپورٹ ہمارے جو ویبین آدیوگی کی کائیاں ہیں ان کو اپنے کیپاسیٹی ایکسپانشن کرنے کے لیے جو کریڈ سپورٹ چاہیے ہوگا وہ ہم لوگ پرتیگ مہینے اس کو ریویو بھی کرتے ہیں جو گراؤن بیکنگ سرمنی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو انویسمن پروپوسل ہمارے پاس پرابت ہوئے ہیں پرتیگ انویسٹر کے ساتھ لائزن کر کے انویسمن کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے پرشاسنی کی اس طرح پہ ہو چاہے بینکس کی اس طرح پہ میں خاص طور پر تالہ نگری علیگر کو بتایا جاتا ہے ہیوی میٹلز اور لکس کے انڈسٹری کے ساتھ جو ہمارے انسی آر بیلٹ میں جو سٹا ہوا شیت ریک ہے رویدان سبا لوجیسٹکس کا کافی بڑا ایک پوٹنشل ہے جو ایڈا کے مہادیم سے ابھی ایکسپلور بھی کر رہے اور نیشی طور پہ جو ہمارے ڈسٹک کا جی ڈی پی کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا پوٹنشل اس شیطر میں رہے گا سنجی جی آپ سے سوال ہے جب انڈسٹی بڑھتی ہے سب کچھ بڑھتا ہے تو سورجھا کی ضرورت ہوتی ہے اور جو رات کی پیٹرول آپ کو کیا لگتا کہ ضرورت ہے لوگ آسانی سے اپنی بات کو رکھیں جس سے ان کو ان کی سمسیہوں کا نفتاران ہو سکے کیونکہ اس کو آئی جی آر سپورٹر کو لیکے بھی مکمنتری بہت گمبیر رہتے ہیں تو جو رات میں محلہ کی سورجھا ہے جو بات اپربا پوچھ رہتی ہماری ساہی ہوگی جو پیٹرول لگ پیٹرول لگ کے لئے بھی ساسن سے نردیس ہے اس کو لے کر کس طرح دیکھتے آپ کیا تیاریاں ہیں کہ محلہ بھی سورجھت ہوں اور بیاباری بھی سورجھت ہوں پہلا بھاگ تو آپ نے جنرل پوچھا کہ پولیس کے اور کیا شکتہ جیسے کہتے ہیں ہمارے اپنے سوچنے کے طریقے پہلے تو یہ سوڈھار کیا ہوشکتا ہے اس کے بعد جس سے ہم آپ آپ اپریٹ کرتے ہیں اگرنائیشنل اس چیز کیا ہوشکتا ہے ہر چیلز پہ ہر لیول پہ اچھی بات یہ ہے کہ اس اگرنائیشن پہ سپیشلی مانیم کمتری جی کے آنے جو ہمارا ریسورسی کمی تھی ٹیکنل لوجیکل انپوٹ دیئے گئے لیکن ہاں کیا سکوپ آگے نہیں ہے بہت سکوپ آگے ہے اگر کہیں بھی آج بھی اگر ہم پر تھاؤوزنڈ اگر آپ دیکھیں جو پرسنز ہیں اس میں پولیس کمپیر ٹو ادر نیشن ہم بہت پیچھے ہیں ہم آج بھی ہمیں بہت سنکھیا انپوٹ لینی کیونکہ ہمارا دیش بہت ہی کمپلیکس کائند آف نیشن ہے جہاں پر ایسا ہی سماج ہے الیگر کی پوری آبادی اگر لگ 40 لاک سے اوپر ہوگی چار لاک کی آبادی میں آپ کے پاس چار ہزار لوگ ہیں پیپل ہے پولیس سے لوگ کی ایک سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہیں آئی جی آرس اس کا ایک پرتبیمب ہے آپ آئی جی آرس کے اگر معاملے دیکھیں گے تو آپ بہت انٹرسنگ چیزیں بھی پتا چلیں گے سرکار ہم سے صرف یہ ایک سمجھ جباب دیں ہم سمجھ ہم لوگ ایک زلے میں ہم نے نکل آئی جی آرس ایک ہی لوگ کئی بار ڈالتے میں آپ ایک وقت پچھلے ڈیوڑھ سال میں ڈھائی ہزار آئی ڈال چکا تھا ڈھائی ہزار ایک ہی ویشہ پہ ہم نے کہا وہ ویشہ کیا ہے اس کا یہ کہ چوکین چارج مجھ سے معافی مانگ تو جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا بھائی تو ایک کام کر گھر جا کر مانگ کر چوکین چارج گیا وہ مانگ کیا آیا اس کا بھی لوگوں کی بھاونا پہ کھڑے اتنے اس کے لیے تھانہ دیو سمہ دھان دیو س الگ الگ جو انسٹیوشن دیپارٹمنٹ سے ہمارا کوارڈنیشن وہ بنا رہے تب جا کے ایک جو فل پروف سرکشہ کی جو سرکشہ کا بھاو ہے وہ ہو کے آتا ہے رات کی پیٹرولی کے ہمارے پاس دستائیں رات ہمیشہ ہر تھانہ شیطر سے چوکی شیطر سے پیٹرولی نکلتی ہے اس ظلے میں آنے کے بات میں نے ہم لوگوں نے اس کو اوبجیکٹیو بنا دیا ہے سبجیکٹیو نہیں صرف لوگ کے کہنے سے نہیں ہوگا ہم لوگوں نے ریزیٹر بنوا دیا ہے کہ لوگ لوگوں کو چیک کریں ریزیٹر میں entry کریں phone numbers اس میں ڈالیں جس وقتی کو رات میں چیک کیا گیا ہے اس وقتی سے پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کو روکا گیا تھا کہاں روکا گیا تھا کتنے duties کرنے والے ہمارے پاس بیسکلی پورے شہر کا ڈیٹا ہے جو رات میں مومنٹ ہوتی ہیں رات میں پیٹرول ہم لوگ اس نظر آ رہے ہیں جب سے آپ نے یہاں پر جو آئند کیا ہے کیا لگ رہا ہے تھانوں میں جو لمبت معاملے ہیں ابھی کتنے ہیں یا ابھی اور کتنا وقت لگ جائے گا تمام لمبت معاملوں کو ان کے نستارن میں جن سنوائی کے دوران جو لوگ آتے ہیں کیا لگتے ان کی فریادوں کا جو نستارن ہے وہ اس سمیں ہو جاتا ہے یا اس میں بھی کوئی دیری ہوتی ہے مہم یہ جو question آپ نے پوچھا ہے اس question میں ایک catch ہے جو نستارن ہے کئی بار دن اندر possible نہیں ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ سویل نستارن ٹیمپوریلی پولیس دے سکتی ہے ریلیف موقع پر لڑائی جگڑا لیکن جو ایکچول ریلیف ہے وہ تبھی ملے گا جب تو آج کی ڈیٹ پہ دو ہزار بائیس سے پہلے مطلب میں آپ کو ڈیٹا مجھے یاد ہے میں کو کو دیتا ہوں دو ہزار پہلے پورے زیلے میں صرف سات ماملے لمبیت ہیں پورے زیلے میں کسی بھی تھانے ملا کر کے صرف سات ماملے ایس جو دو 22 کے پہلے کے 2022 سے آگے کے جو ماملے ہیں 2022 سے 2023 وہ لگوک 100 500 ہیں اس کے بعد 23 اور 24 کے ماملے ہیں تو ہم لوگ تھانوں پہ کوشش کرتے ہیں کوئی پرانا ماملہ لمبت نہ رکھیں جن سنوائی میں سارے لوگ بیٹھیں ہمارے تھانے پہ چاہے چوکی پہ سب لوگ ہم لوگ یہ انشور کرتے کہ تھانے پہ بیٹھیں لوگ اپنی بات سنیں پبلک کی بات سنیں اور جتنا ہو سکتا ہے ٹائم لی ریلیف جتنا جلدی دے سکتے ہیں بہت سارے چیزوں میں پولیس کے ماملوں میں ٹائم لی ریلیف مل جاتا ہے کچھ کیسے سیویلز کے ہیں وہاں نہیں ملتے ہیں کچھ جگہ پہ پھر بیہیورل یشوز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے ڈیپارٹمنٹ کی بھی گلتیا رہتی ہیں آخری سوال بیساق جیسے جلدیکاری جیسے آپ دونوں لوگوں سے سوال ہے کہ علی گر کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں بات ہو یا ون ڈیفٹی ون پروڈکٹ کی بات ہو یا پھر لائن آرڈر کی بات ہو کیا ایسپیکٹ کرتے ہیں آپ علی گر کے لوگوں سے اور آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ علی گر کے لوگوں کا ہم سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رہتا ہے تو اس پوئنٹ آف یوز میں پہلے بتاؤں گا کہ جتنے ایکسپیکٹیشن لوگوں کا ایڈمنیسٹریشن سے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو مجھے ہمارے پورے ٹیم کو پولیس کو ایڈمنیسٹریشن کو دیولپمنٹ سائٹ سے ہو یا سیکیوریٹی پوئنٹ آف یوز ہمارا کوشش یہ رہتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن پہ ہم لوگ ڈیلیور کریں ان کے ایکسپیکٹیشن کے پوئنٹ آف یوز سے ہم لوگ سوچیں اور اس ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو کو آگے بڑھائیں پبلک کی سپورٹ ہم لوگ کو ہمیشہ اس شہر میں کسی بھی چاہے ڈیولپمنٹ مدہ ہو چاہے کسی بھی انٹرونشن میں ہمیں ہمیشہ ملتا ہے اور جو شہر کے جو جتنے بھی مدہ چاہے وہ ٹرافک ہو چاہے ڈیولپمنٹ ہو اس میں دونوں پرسپیکٹیو سے ایڈمینیسٹریشن اور پبلک دونوں ساتھ ساتھ جب کام کریں تب بھی اس کو ہم رزول کر پائیں گے اور نشد روپ میں ڈیولپمنٹ سٹوری میں ساتھ ساتھ ہم لوگ چلیں گے اور الگ الگ پلاتفارم سے ہم لوگ پبلک کے جو مدد مانگتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ملتا آیا ہے اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ جس ڈیولپمنٹ سٹوری کی ہم بات کریں گے اس کے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو الگ کے جنت ہی رہتے ہیں ہمیشہ وہ لوگ ساتھ میں رہیں گے بھی اور ان کو ساتھ میں آگے لے چلیں گے سر ایک سوال کپتان ساتھ سے بہت ساری جگہ ہم جو انٹریکشن رہتا ہے وہ پبلک سے اور نیتاؤں سے اچھا رہتا ہے جی سارے جنپتین دی بھی سامنے بیٹے ہوئے ہیں اسی لئے میں نے پوچھا جی تو میرے خیال سے اس فیشے میں میں لکی ہوں ڈیم صاحب لکی ہے ہم ہمارے جنپتین ہم سبھی لوگوں پولیس تو پبلک ریپزنٹیٹیو آپ لوگ ہیں تو آپ کی جو بھی سمسیہ ہے بیسی کلی وہ پبلک سمسیہ ہے اس کو ہم سنکے اس نشتان کرنے کی بھر سے کوشش کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ سمبھو نہیں ہوتا ہے وہ بات بھی ہم لوگ بتاتے ہیں انکو اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں یہی چیز سمنوے ہے کہ ہماری limitations کو وہ سمجھے انکی limitations کو ہم سمجھے اور میرے خیال سے اس معاملے میں میں تو اپنے آپ کو لکی فیل کرتا ہوں یہاں کی public پر بارے میں بھی بات بھولنا چاہوں گا میں اب میرا یہ پانچوان زلا ہے اس پی اس پی تو میں نے یہاں کی public کو بہت ہی بہت زیادہ کہیں کہیں پبھلک بہت اگریسیو ہوتی ہے کہیں کہیں پبھلک اپنی بات بھی نہیں رکھ پاتی ہے کچھ ایسے زلا جہاں پبھلک اپنی جنوین باتیں میں پبھلک سے بھی میں جنرل میں یہ بات کہوں گا کہ جنرل باتیں باتیں کرتے ہیں جو مطلب administration سے ہونی چاہیے جو administration جس پہ ان کی help کر سکتا ہے اور نہیں help ہوتا آتی بہت 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 سمجھتے بھی ہیں کی از administration as پولیس ہماری بھی اپنی لیمیٹیشن ہیں اور میرے خیال سے میرے خیال سے میرا آج تک کا جو ابھی تک کا جو tenure ہم لوگ سے سٹیس فائید ہے ایک آیام جو میں آپ کو بلا جس پہ میں سٹیس سمیں میں مانتا ہوں کہ الیگڑ اور یہ بات میں سنسیرلی مانتا ہوں کہ الیگڑ آنے والے سمیں میں ایک بہت ہی اچھا شہر بنے گا اس کی اپنی کچھ ویشمتہ ہے پانی ووٹر لگ وہ بھی میرے خیال سالوں میں بہت سدھار ہوا ہے ایسی چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شہر رہنے کے حساب سے اور ویپار کے درشتری سے اور ان جنرل ایک بہت ہی اچھا شہر بنے گا جو جو انجانی یو پی کے ریزنٹ ریڈٹر اجیر پرتاب جی انہیں مومنٹو دے کر سمبانت کریں گے اور ساتھی مانوین پرتاب سنگھ اور راجیف شرمان جی سے بھی آگرے کروں گا آپ دوروں بھی منچ پر آئیں سر مانوین جی اور راجیف جی مانوین دی ایم اور ایس ایس پی ساب سے آگرہ کروں گا پلیز آپ لوگ منچ پر آئیں ہمارے الیگرڈ منچ کے کچھ گیسٹ اور سمبانت گرد الیگرڈ کے ان کو آپ مومنٹو دے کر سمبانت کریں اور میں منچ پر بلانا چاہوں گا پرمیر منگلہ جی کو جو کی سی ایم ٹی ہیں ساتھی نریندر سانگوان جی جو سانگوان بیلڈر سے گورب حرکور جی پرنیچر کاروباری ہیں الیگرڈ کے ساتھی سی ایم ٹی حریصن لوگ سے امانگ موکا جی کو آمنت کروں گا منچ پر ساتھی ڈاکٹر امیت واشنے جی ایم ٹی ہے برندہ ہسپیٹل الیگرڈ سے آپ سبی لوگ پلیز منچ پر آئیں تو ابشیق سکسان جی جو کی مومنٹ دے کروں کو سمانت کیا جائے گا پروفیسر پی تشورا جی کو میں منچ پر آمنت کرنا چاہوں گا جو کی منگ لائیتان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر صاحب آپ منچ پر آئیں موسیقی برای